بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اگر سمندر کی تاریخ کو دیکھا جائے تو سمندر میں ایسی مخلوق کے موجود ہونے کے ثبوت ملتے ہیں کہ جو انسانی شکل سے مشابہت رکھتی تھی اور اس مخلوق کو جلپری کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ دیکھی جائے تو جلپریوں کی موجودگی کے واضح شواہد موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جلپریوں کا ذکر دیو مالائی کہانیوں میں بہت کسرت سے ملتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ سمندر میں ایسی مخلوق کو دیکھنے کے دعوے کرتے ہیں جس کی شکل انسان کی شکل سے ملتی ہے اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مخلوق اور کچھ نہیں بلکہ جلپریہ ہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جلپریوں کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ ویڈیو فوٹیجز دکھانے کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے دعوے کہاں سے سامنے آئے ہیں یہ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائے آئیلینڈ انڈونیشیا کی یہ آئیلینڈ بھی دنیا کی ایسی جگہوں کے حوالے سے مشہور ہے کہ جہاں اکثر جلپریاں دکھائی دیتی ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے وقت اس جزیرے پر جلپریوں کو دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس جزیرے پر جلپری کو دیکھا جا چکا ہے جاپان کی فوج جب اس آئیلینڈ پر نگرانی کے لیے موجود تھی تو کچھ فوجیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سمندر میں انسان جیسی مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس مخلوق پر غور کیا گیا تو پتا چلا کہ اس مخلوق کا سر انسانی شکل جیسا ہے جس کے دانت کافی بڑے ہیں اور اس کا دھڑ کسی مچلی کی طرح ہے اور یہ دوسری مچلیوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی تھی جب ان فوجیوں نے مقامی لوگوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مخلوق تو اکثر دکھائی دیتی ہے اور اس کا نام ہیومن فش ہے اور اصل میں اس کو اردو یا ہندی میجل پر ہی کہا جاتا ہے اور بات کرتے ہیں ساؤت آئلینڈ نیوزیلینڈ کی یاد رہے کہ پوری دنیا میں انسان مچلی کا گوشت بڑی خوشی سے کھاتے ہیں اس لیے ماہیگیر بڑی تعداد میں مچلی کا شکار کرتے ہیں اور مچلی کا شکار کرنے کے لیے یہ سمندر کے اندر کئی کئی فٹ لمبے اور چوڑے جال پھینکتے ہیں اور ان جالوں کے ذریعے مچلیاں پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ماہیگیر مچلی کا شکار کر رہے تھے اور انہوں نے جال سمندر میں پھینکا تو ان کے جال میں مچلیوں کے ساتھ انسانی شکل کی کوئی چیز موجود تھی پہلے تو یہ ماہیگیر یہ سمجھے کہ یہ شاید کسی انسان کی لاش ہے جس کو کسی نے مار کر سمندر کے اندر پھینک دیا ہوگا لیکن جب اس کو باہر نکالا گیا اور اس کو پولیس کے حوالی کیا گیا تو پولیس نے اس چیز کو فورنزک ٹیسٹ کے لیے بھیجا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ اس چیز کا سر انسانی شکل کا تھا لیکن اس کے جسم کا کچھ حصہ کسی سمندری جانور کی طرح تھا اس لیے یہ خیال کیا گیا کہ یہ کسی جلپری کی لاش تھی جو کہ کچھ عرصے پہلے مر چکی تھی اور اب یہ ماہیگیروں کے جال میں آ گئی تھی بیفلچ ایگ ریور ساؤت افریقہ یاد رہے کہ ساؤت افریقہ دنیا کا ایسا حصہ ہے جہاں جلپریان ایک لمبے عرصے سے نظر آ رہی ہیں اور غاروں کے اندر دیکھی جانے والی کشیدکاری سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں ہزاروں سالوں سے انسان اور مچھلی کی طرح دکھائی جانے والی مخلوق یعنی جلپریان رہتی رہی ہیں جس کا سر انسان اور دھڑ مچھلی کی طرح کا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا پر سب سے پہلے اگر کہیں جلپری کو دیکھا گیا تو یہ جنوبی افریقہ ہی میں دیکھا گیا یعنی جلپریوں کے وجود کی ابتداء جنوبی افریقہ سے ہی ہوئی لیکن دوہزار بارہ میں بھی ایک جلپری کو دیکھنے کا دعویٰ اس وقت سامنے آیا جب ایک نوجوان ڈینیل اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل پر موجود تھا انہوں نے جب پانی میں ایک عجیب حلچل دیکھی تو انہوں نے سوچا کہ سمندر میں اندر جا کر دیکھیں کہ نیچے کیا چیز ہے جب وہ سمندر کے اندر گئے تو وہاں ان کو لمبے بالوں والی ایک لڑکی دکھائی دی جس کا چہرہ سفید تھا اور اس لڑکی کا دھڑ انسان جیسا نہیں تھا بلکہ کسی مچھلی کی طرح تھا اس کو دیکھ کر یہ نوجوان ڈر گئے اور جلدی سے پانی سے باہر آ گئے لیکن بعد میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لڑکی ایک جلپری تھی کیونکہ یہ نہایت ہی خوبصورت تھی اور اس کی ٹانگیں نہیں تھی بلکہ مچھلی جیسی دم تھی دوستو جلپریوں کو دیکھنے کے حوالے سے یہ شہر بھی انیسویں صدی سے زیر بحث رہا ہے کیونکہ اٹھارہ سو تیس میں یہاں پر پہلی بار کسی جلپری کو دیکھا گیا تھا کہتے ہیں کہ ایک خاتون سمندر کے اندر تیراکی کر رہی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک اور لڑکی ہے جو تیراکی کر رہی ہے جس کا جسم قدر شوٹا ہے یہ لڑکی بلکل انسانی شکل کی تھی لیکن اس لڑکی کا دھڑ کسی مچھلی کی طرح کا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراں گھبرا گئی اور ڈر کے پانی سے باہر چلی آئے اور اس نے لوگوں کو اکھٹا کر کے بتایا کہ اس نے سمندر میں ایک عجیب مخلوق دیکھی ہے جس کا سر تو انسانوں جیسا ہے لیکن اس کا دھڑ مچھلی جیسا ہے اس خاتون کی بات سن کر لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی سمندر میں جا کر اس مخلوق کو دیکھیں گے اور اس طرح سے کئی لوگ سمندر میں اس ارادے سے گئے اور انہوں نے اس جلپری کو دیکھا بھی لیکن چونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ مخلوق انہیں نقصان نہ پہنچائے اس لیے وہ اپنے ساتھ پتھر لے کر گئے اور یوں اس جلپری کو انہوں نے پتھروں سے مارا تو وہ جلپری بری طرح زخمی ہو گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی اور بتایا جاتا ہے کہ کئی روز بعد اسی سمندر کے ساحل پر اس جلپری کی لاش ملی جس کو ان لوگوں نے زخمی کر دیا تھا اب یہ جلپری اس وقت کیسے غائب ہوئی اور پھر کئی دن بعد اس کی لاش ساحل پر کیسے پہنچی اس بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں دوستو وہ لوگ جنہوں نے ان جلپریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو یہ مانتے ہیں کہ جلپریوں کا وجود ہے اور وہ سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن جنہوں نے جلپریوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اس کو محض ایک خواب سمجھتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جلپریوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کا وجود صرف کہانیوں کی حد تک محدود ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے کومنٹ میں ہمیں لازمی بتانا ہے دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں ایک ایسی خفیہ کمیونٹی ہے جو حقیقت میں جلپنیاں بن کر زندگی گزارتی ہے میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ انسان ہی ہیں لیکن اپنی ٹانگوں پر مچھلی جیسا پلاسٹک کا لباس پہن کر اپنے نشلے دھڑوں کو مچھلیوں جیسا بنائے رکھتے ہیں بتیس سالہ کیترنگ بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہے کہتے ہیں کہ یہ بچپن ہی سے جلپری بننا چاہتی تھی پہلی بار جب اس نے سکول میں اپنی ٹیچر کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو پوری کلاس کہقہیں لگانے لگی بلاخر بڑی ہو کر اس نے کمیونٹی کا حصہ بن کر اپنی خواہش کی تکمیل کر ڈالی وہ بیالوجی میں گریجوئٹ تھی اور بہت اچھی نوکری کر رہی تھی لیکن اس نے کل وقت ہی جلپری بننے کے لیے نوکری چھوڑ دی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ گروپس میں جلپری بن کر پیراکی کرتے ہیں کیٹلین کے گروپ میں ٹیسی لامورا، ایڈا اور مورگن اور دیگر خواتین شامل ہیں ان تمام نٹانگوں پر پہننے کے لیے رنگ برنگے مچھلیوں جیسے پلاسٹک کے ملبوسات تیار کر رکھے ہیں جلپریہ بن کر پیراکی کرتے وقت انہوں نے اپنی پشت پر ہی مچھلی کے پروں جیسے خدخال لگائے رکھے ہوتے ہیں رپورٹ کے مطابق امریکہ کی یہ خفیہ کمیونٹی خود کو مرفوق کہلواتی ہے یہ نام استخجیلاتی مخلوق کو دیا جاتا ہے جو سمندر میں رہتی ہے اور اس کا اوپری دھڑ انسانوں جیسا اور نچلا مچھلی جیسا ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیٹلین اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی جلپری کے روپ میں تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک بار جب میں جلپری بن کر پانی میں اترتی ہوں اور اپنی دم کے سہارے تیرنا شروع کرتی ہوں تو میری تمام پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھ میں کوئی جادوی طاقت آگئی ہو دوستو آپ کیٹلین اور اس کمیونٹی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ اپنی زندگی کو جلپری کا روپ دھار کر گزار رہے ہیں آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ